آداب ناظرین استقبال ہے آپ سب کا تحضیب ٹی وی پر میں ہوں رزوان خان اور ہر بار کی طرح آج بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے فنکار سے ایک ایسی شخصیت سے جس کی کہانی جس کی نیجے زندگی جس کا کریئر جس کی کامیابی آپ سب کو انسپائر کرے گی آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے بہت کم وقت میں بہت اونچا مقام حاصل کیا ہے لیکن یہ جو مقام انہوں نے پایا ہے یہ رہا ان کی آسان نہیں رہی بہت محنت کی بہت مشکت کی وہ ایک ایسے عظیم فنکار ہیں جن کو ہمیشہ آپ نے پردے پر دیکھا ہے اور آپ خوب ہسے ہیں کومیڈی کی اگر بات کریں تو کومیڈی کا ایک ٹرینڈ بدل دیا ہے انہوں نے اور ایک سٹینڈ اپ کومیڈین کی اگر بات کریں تو اس دور میں جب لوگ فلموں میں کومیڈی پسند کیا کرتے تھے انہوں نے سٹینڈ اپ کومیڈی کیا کے اور لوگوں نے کافی سراحہ کافی پسند کیا اور وہ شخصیت ہیں سنیل پال صاحب سنیل پال صاحب کو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ ایسا کوئی مومنٹ نہیں رہا ہوگا جب ان کو دیکھ کر آپ حسے نہیں ہوں گے سب سے پہلو تو سنیل پال صاحب آپ کا شکریہ شکریہ ناظرین آج آپ سب کی وجہ سے مجھے تحزیب میں آنے کا موقع ملنا لیکن چاہیں گے نہیں کہ آپ تحزیب میں رہیں کیونکہ جو آپ کا فن ہے جو آپ کی کومیڈی ہے اور جو بات آپ کرتے ہیں لوگ ہمیشہ ہی اس کو سراحہ پسند کرتے ہیں تو جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی بات کریے گا ویسے ہی کومیڈی کیجئے گا اور ویسی لوگوں کو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ حسائیں اور ہم جب بات کریں گے تو سنیل پال صاحب یہ جو مقام آج آپ نے حاصل کی ہے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے آپ کو اتنی چاہت آپ کو ملی ہے یہ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج یہ اوارڈ جو آپ کے ہاتھ میں یہ ایک معمولی اوارڈ نہیں ہے اس نے آپ کی زندگی کو پلٹ دیا اور یہ سفر جو ناظرین آپ جانیں گے تو آپ واقعی تھوڑا سا سنجیدہ بھی ہو جائیں گے کیونکہ زندگی اور راستے اتنے آسان نہیں تھے سنیل پال صاحب کے لیے فوٹپات پر بھی سوئے ہم نے ایسا سنا ہے کوئی جان پہچان نہیں ہے ایسی خاص فیلم دنیا سے کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے آپ کا اس کے باوجود ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ آئے کیسے شروعات آپ کی ہوئی کومیڈین کیسے بنے آپ جی بلکل صحیح آپ نے بیسیکلی چندرپور یعنی مہاراستہ اور آندھر پردیش کا بارڈر چندرپور ڈسٹک میں چھوٹا سا گاؤں میں مرسا وہاں میرا جنب ہوا پتا جی ریلوے میں تھے ہم بللار سے شہر آگے گاؤں سے شہر آگے اور سکول جاتے وقت پوشٹر دیکھتا تھا پانٹے میں پر گانے بچتے تھے وہ دیکھتا تھا تو وہ دنیا مجھے کھیچتی تھی آکرشت کرتی تھی یہ کون ہے پوشٹر یہ سب چیزے پھر ہیرو سے دری دری نام پتا چلے لے لگی یہ میتھنچکروارتی ہے یہ امیتا بچھانی ہے دھرمیندر ہے یہ ویلود خاندہ یہ ویلود بہرہ ہے تو مجھے اچھا لگنے لگا میں تھیٹر میں جا کے گھنٹو گھنٹو کھڑا رہتا صرف تھیٹر کے آس پاس اچھا دیکھنے میں اچھا لگتا تھا کہ یہ ٹوکیز ہے یہاں فیلم دکھائی جاتی ہے لوگ آرہے سینیما دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے لیکن وہ کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں کھڑے لوگوں دیکھتے ہیں ٹکٹ نکالتے ہوئے اندر جا رہے ہیں کبھی کچھ پیسے کا جوارہ ہو گیا کسی دوسرے پیچر دکھا دی تو اندر بڑھ کے پیچھر بھی دیکھ لی تو اس کے سٹوری یاد کر لی اس کا ڈالک یاد کر لی اور دوستوں کو سنا کہ جو فیلم ہم نے دیکھی اس کا ڈالک ایسا آتا ہو تو وہ وہاں سے شروعات ہوئی پھر سکول میں گیادرنگ میں میں کہیں کچھ فیسٹیبل میں جیسے محلے میں کوئی گنپتی کا محصہ ہے ڈانیش جی کا ڈرگو محصہ ہے کوئی ایسا جلوس نکلا کوئی بھی فنکشن ہو شادي ہو بارات ہو تو وہاں پر میں مائک پکڑ کے شروع ہو جاتا تھا ڈانس کرتا تھا جہاں پر مائک نہیں وہاں ڈانس کر لیا جہاں پر مائک وہاں پر ڈالک بول لیا تو کافی اپریشیشن ہوتا تھا مجھے تو مجھے سا لگتا کہ یہ سب کرنا ہی ایکٹنگ ہے اچھا تو پھر مجھے لگتا کہ مجھے ایکٹر بننا چاہیے ایکٹر پھر پھر فیلموں کے ایکٹر کی نکل کرتا تھا میں تو اور لوگوں سناتا تھا لوگوں پھر پریشیٹ کرتے تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں ایکٹر بنتا جا رہا ہوں بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایکٹر ایکٹنگ نہیں ہے تو یہ کامیڈی 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 ممکری ہے تب جانی لیور سب کا کیسٹر آگیا تھا میں نے کہا یہ کون بندہ ہے یہ کسی سے فیلم کی سٹوری ایک ہے جب چل رہی ہے تو بلے نہیں یہ ایک ہی بندے نے پورا سب کچھ بولا ہے پورے کیسٹر میں پورے کیسٹر میں اے تو زیڈ یہاں سے بی سیڈ میں بولا ہے بلے وہ بی سیڈ میں وہی بولے ہے باپری ایسا پہرال پھر وہاں سے جانی بھائی کا بھی ایک ریفرنس مل گیا مجھے تو میں وہ بھی کیسٹ پورا یاد کر گیا تو اس طرح سے یہ محول چل گیا تھا لیکن چھوٹا سے گاؤں میں بلہر سٹریسٹر میں پرابلم بھی یہ تھا کہ گھر والے سوچتے تھے کہ یہ یہ سب سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ زائر سی بات ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں اس کا کیا سکوپ ہوگا بگڑ نہ جائے کوئی کام دندا پڑھائی پہ دھیان نہیں ہے اس کا تو کیا کرے تو لوگ گھر کے لوگ توڑا غصہ کرتے تھے ناراض ہوتے تھے یہ کر رہے تھے میں کہتا تھا کہ مجھے اس میں انٹرس ہے اس میں تو رہے گا تو پورا بگڑ جائے گا کوئی اپنے ساتھ نوکری بھی نہیں لکھے گا کچھ نہیں لکھے گا کم سے کم اتنی پڑھائی کر لی کوئی پیون کی نوکری مل جائے کوئی چپرانسی کی نوکری مل جائے کوئی کلرک کی نوکری مل جائے اس کے بعد کرتے رہنا ہے اس سب چیزیں بہت میرا دھیان نہیں لگتا تھا پڑھائی میں تو میں نے کہا میرا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے اور پھر گھر کے حالات بھی ایسا نہیں تھے کہ پڑھائی کے لیے ٹھیک سے ہو سکے بہرحال پھر ایک ٹرانسپر ہوا ہمارا پیتا جی کا وردہ ڈیسٹک میں چندرابنا ہنگنراد میں وہاں پر بھی تھوڑے بڑے دوست ملے وہ بھی فیلمی دوست ملے میرا سرکر میں زیادہ در ویسے سرکل میں زیادہ در کلاکاروں کے سرکل میں ہر شہر میں کلاکار دو ہوتے ہی ہیں پھر ایک دن تھان لیا میرا کہ اورکیسٹر میں کام کرنا ہے تو اورکیسٹر میں ناکپور شہر میں ایک بڑا اورکیسٹر اوپی سنگ اورکیسٹر ملوڈی میکرس تو ان کے پاس ٹرائے کرتے اتتفاق سے میرے اگنراد میں ایک بندہ تھا اس کی پہچانتی وہاں پر تو وہ مجھے لے گر گیا اسے مجھے مجھے ملا دیا اور میں وہاں پر اورکیسٹر میں کام کرنے گا دو چار دن سبجانے اپنے گھر پر برکھا ناکپور میں گھر تا اس کا گھر پر برکا کچھ دنوں تھا اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ مجھے کام کرنا ہی ہے تو پر میں نے اورکیسٹر میں ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنے آفیس ہمی مجھے ایک آفیس بوے بھلا لیا کہ تم یہی رہو آچھے آفیس بھی سامال لکھ آفیس بھی سامال لکھ آفیس کے دنوں میں آنے جانے پانی والی پلا تے رہو پھٹکا مار تے رہو جگہ کرتے رہو اور جب پرگام رہ گا پرگام میں چلنا اور پرگام میں بھی بیکشتیج کرتے ہیں آچھے سامان لگانا وہاں سے بھی کسی دوست نے مجھے سمجھا ہے اومی سنگھ کا دوست کی وہ بھی میمی کریادیس تھا بولے یار تردر قولیٹی ہے تو تو اتنا ٹائمیلشت یہاں بد کر اگر تجھے سچمجھ اسی میں کریئر بنانا تو بامبی چلا جا اگر بامبی مجھے کچھ جانتا نہیں کچھ نہیں میرے سب جہاں کون جانتا تھا تجھے ہو جاتا تھا جاں نکل جا نیٹی نیٹی فائم میں بامبی آگیا سچمجھ کوئی پہچاند نہیں تھی میٹھندہ گایڈر جیب میں تھا مایا پوری سے نکالا تھا وہاں گئے تو وہاں پر بھی کچھ آپ کو تو پتا ہے ایسا سب لوگ آتے رہے تھے جا رہا تھا کہ سمجھان بھومی کے سامنے بامبے میں وہاں پر ایک چاہی کے دگاہ چاہی کے تپری وہاں چاہی پی رہا تھا سب سامان واندھے کے ساتھ چاہل نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو مجھے کام کرنے کا شوق ہے ایکٹنگ کا شوق ہے اتفاق سے وہ بھی ناکپور کا نکلا چاہی پہلا تو اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے کام کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ کرنا ہے تو اب کیا کرو گے مجھے سمجھ ہی نہیں رہا ہے مجھے جواب کرو گی ہم پر ہمارے جواب کرو مجھے اس میں سٹرگل بھی کرنا پڑے گا مجھے ہاں جب جب تمہارا کام رہے گا ہاں چلے جانے رہنا کھانا ہی رہے باکی لوگ بھی ہی رہتے ہیں ہمارے دوسرے جو کاراگے رہے وہ بھی ہی رہتے ہیں ہی رہا کرو ٹھیک ہے تو سامان آمان صاحب ہی پڑھکے پڑھکا باہ بن گیا لیکن وہ چاہ کی دکان ہی میرے لگھا جائے تو سکول بن گئی وہاں اچھے چھے کریٹر آتے تھے مدراشی کریٹر آگیا سندھی کریٹر آگیا بنگالی آگیا بنگالی آگیا مارواری آگیا تپوری آگیا بیوڑی آگیا تو وہ سب جب آتے تھے تو ان کا ستائل مجھے دیکھنے کا اور سکھنے کا موقع ملتا تھا تو وہاں سے پھر میں نے اور مجھے سکھنے کا موقع ملا اورکیسٹر کے لئے فون کرتا تھا تو ایسا سٹرکل شروع ہوا لیکن شروع شروع میں کافی دکھتے ہوئی کہ اتنا کچھ ہاتا نہیں تھا تو دو تین سال تک تو کافی چپلے گھسنے پڑی اور درے درے اورکیسٹر کے لئے کام کرنے کا موقع ملا تو اورکیسٹر سے اوپی سنگ، اوپی سنگ تو ناپور میں تھے سیونکلر، بابلا اورکیسٹر، کلاکار میلن سنگ اورکیسٹر یہ سب کرتے کرتے پھر میں پلائبیک سنگل کے ساتھ کام کرنے رکھا مہد رکھاپور صاحب کے ساتھ پہلی وار موقع ملا مجھے پھر سوری لگم جی کے ساتھ مجھے موقع ملا پھر اور کلاکار کے ساتھ پھر شاہ روک خان کے ساتھ مل گیا آمی لگان گا والٹر مل گیا پھر اندنے دی دی میٹر پھر ایک سیلال تا تھا دھمال نمبر ون وہ مل گیا مجھے دھمال نمبر ون اس میں سنینڈب کومیڈی ہوتی تھی تو ایسے پھرا کام ٹک ٹک شروع ہو گیا پھر اس کے اور جونی بھائی سے ملاکات ہوئی بیچ میں اس شروعات کے پیرد میں جونی بھائی نے مجھے کہ تم اچھا کرتے ہو تو میری چھوٹے بھائی سے ملے جیمی موزز ان کے چھوٹے بھائی جیمی موزز وہ بھی بہت اچھا کھڑا کھا رہا ہے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لیا وہ بائک پہ جہاں جہاں پر فارم کرنے جاتے تھے میں ان کا کوٹر پکڑ کے ساتھ میں اسسسٹن کی طرح پہ مگر وہ بہت ہیلپ کرتے تھے بہت سکھاتے تھے بہت اچھی مجھے جتنے بھی اے بی سیری جو ہے وہ ان کی وجہ سے سیکھنے ملی گا تو ایسے شروعات ہو گئی اس کے بعد پھر دھرے دھرے کام بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور 95 میں آیا تھا لیکن 2005 میں لافٹہ چلے جائے 10 سال اور اس کے بعد جو کچھ مجھے آتا تھا جو کچھ میں نے دوستوں سے گروہوں سے جیمی موزز بھائی سے اور کلاکاروں سے کو سٹیج پہ میں نے رکھ دیا اور پنکہ سرسو جی کا دھنے بات جنہوں نے وہ شو بنایا جس کی وجہ سے آج جو کچھ بھی دنیا جانتی تھوڑا بہت اسی شو سے لافٹہ چلے سے جس کو آپ دے گئے ہیں آپ اور یہ جو آپ کا ایک سفر رہا دس سال کا اس میں آپ نے بہت محنت کی مشقت کی کبھی ایسا لگا آپ کو کہ نہیں میں جو سوچ کے آئے تھا اتنی امیدیں لکے آئے تھے اور لوگ سب نے لکے آتے ہیں بہت لوگ ماہیوس واپس لوٹ جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آپ کی لگن تھی آپ کی محنت تھی ایسا کچھ آیا بیچ میں کہ آپ نے سوچا نہیں اب تو واپس چلے جانا چاہیے کچھ نہیں ہوگا ایسا لگتا تھا کبھی کبھی ہوتا تھا دماغ میں آتا تھا لیکن مجھے دوست لوگوں میں سے اچھے ملتے چلے گئے ایک دو پریوارے سے تھے جہاور میں جاتا تھا تو ان کے گھر پہ کام کرتا تھا گھر پہ چاڑو لگانا ہے برتن مانے جائے لیکن بچے جیسا سمجھتے تھے مجھے تو کبھی ان کے گھر پہ گیا تو کھانا مل گیا کچھ ایسا مل گیا لوگ اچھے ملتے تھے مجھے دوست بھی کچھ ٹھیک ٹاک ملے تھے تو کبھی ایسی مطلب حالات کیسے بھی ہو لیکن سمال لیا گیا اوپر کے کلم سے سوال لیا جاتا تھا جی اچھا یہ کومیڈی تو بہت لوگوں نے کی سٹینڈ اپ کومیڈین بھی بہت لوگ رہے اور انہوں نے کئی طرح سے لوگوں کو ہسایا ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو فن کومیڈی کا ہوتا ہے یا جو سنیل پال صاحب کے پاس سے یہ کوئی معمولی فن نہیں ہے لوگوں کو سکرین پر یا دیکھنے والوں کو ہم رولات ہو سکتے ہیں سنجھیدہ کر سکتے ہیں ایموشنل کر سکتے ہیں لیکن حسانہ بہت مشکل ہوتا ہے لافٹر چیلنج جب آپ کو ملا تو کتنی امیدیں تھی آپ کو لافٹر چیلنج سے کہ یہ کہیں نہ کہیں مجھے الگ پلیٹ فارم دے گا لافٹر چیلنج سے جو ہمیں امید تھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سوگونہ دادہ دے دیا لافٹر چیلنج جتنی امید تھی اس سے سوگونہ دادہ دے دیا تو ہم تو اوپران کے بہت شکر گزار ہیں اس ہی ایک شو نے ہمارا سارا سٹرگل ختم کر دیا سٹرگل مطلب اندرسینس کی جو روٹی کبڑا اور مکام جسے کہہ سکتے ہیں پریبار کے لئے سب کے لئے ایک سکھی جیون کے لئے ایک نورمل جیون کے لئے جو ہوتا ہے وہ پرالک کرم سے ہو گیا تو امید سے سوگونہ تو ملا ہے اس سے تو مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شو ہمارے لئے اوپر 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 سپیشل بنایا ہوگا پنکر سرسو جی کے دماغ میں ڈالا ہوگا وہ دھرتی پر آیا ہے اس ہی وجہ سے آج جو کچھ بھی پیچھان ہے ہماری اس ہی وجہ سے اس میں جتنے بھی آپ کے ایکٹس ہوتے تھے بہت ڈیفرنٹ ہوتے تھے اس کو پلے کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے تو کہاں سے وہ آپ اڑھاتے تھے کیا وہ چائے والے جس آپ نے بتایا کہ لوگ آتے تھے الگ الگ کریکٹرز آتے تھے جس ایک آپ کا کریکٹر تھا نورہ وہ بہت مشہور ہوا تھا ساندہ ویسٹ میں ہی اور وہاں پر ہماری ہمیشہ بیٹھ ہوا کرتی تھی جتنے دوس ٹائم کی جو سٹکلر دوس تھے ہمارے کوئی سنگر بننے آیا کوئی ایکٹر بننے آیا کوئی میریشن بننے آیا سب لوگ بیٹھتے تھے تو ہم لوگ وہاں پر نو دس بجے کے بعد جب چائے کے دکان بند ہو جاتی تھی تو وہاں پر بیٹھ کر خوب گانہ بجانہ کرتے تھے کچھ ایکٹنگ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ہوتل مطلب اس میں کسی کوئی اپتتی نہیں ریٹر بھی آرہا ہے وہ اپنی سٹوری بنا پتا رہا کہ میں نے سٹوری سوچی ایسی میں بھی ابنا کچھ کر رہا ہوں تو ایسے میں جب ہوتل بند ہو جاتا جب ہوتل بند ہو جاتا تو اب ایک شرابی کی انٹری ہوتے تھے پیکٹ ٹائے تیکسی ڈرائیور کی دبلہ پتھنا دیسی دارو پکی اور وہ آکے بند ہوتل 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 ہوتے تھے موٹے موٹے ٹائلوائن ٹائپ کے لوگ ان کو آکے بولتا تھا کہ کھانا کھلاو بھوک لگی ہے کھانا کھلاو تو موٹے موٹے لوگوں نے ہوتل بند ہو گیا سالے پھوکر میں کھلا رہا ہے پیسہ لیا ہوں کھانا کھلاو ورنہ تم سب کو اٹھا کے پٹک دوں گا اب اتنا دبلہ بطلہ بھول رہا ہے جلدی کھلاو ورنہ ایک ایک کو پہرے تو کچل دوں گا تو میں نے کہا تو پھر وہاں سے ان کے ساتھ دوستی شروع کی کہ آئیے رتن نورہ صاحب کام کرتا ہوں ختم پورا تو میں نے کہا ایسا کیجئے پھر ہوتلوں سے بات کرتے تھے تو ہماری دوستی ہوگی تھی ویسے پھر وہ اپنا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اندھیرے میں لائٹے تو بند کر دے جاتے تھے اچھا کیا دیا جو تم نے ہوتل بچا لیا انہا تو ہمارا ہوتل توڑ دیتا آج اس کی باب کوئی سریسے لے نہیں رہا وہ دھپ گیا دیا جا رہا اور وہ کیریکٹر ایسا آپ نے پلے کیا کہ وہ جیوید ہو گیا تھا ایک طرح سے یعنی آپ کو واقعی ریال تو تھا لیکن آپ کبھی نہیں ملے ہوں گے سنیل پال صاحب ملے تھے لیکن ہم جب سنتے تھے دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا واقعی ایک کیریکٹر ہے اپنے آپ میں اتنا بہترین ادھکاری کا نمونہ یا کومیڈی کی بات کریں تو کومیڈی کرتے تھے اس کیریکٹر کو پلے کرتے تھے سنیل پال صاحب فلموں کی اگر بات کریں تو اس کے بعد آپ کو کئی فلم سے بھی ملی آپ نے فلم سے بہت کی ہیں خود اپنے فلمیں بنائی بھی ہیں اس کے بھی ہم بات کریں گے لیکن جو پہلی فلم آپ کو ملے پھر اس کا کیا قصہ ہے کس طرح سے آپ کو پہلی فلم ملی ہندی میں دیکھ ایسا ایکٹر مجھے اگر پہلی فلم میں کہوں تو لفٹر سے پہلے مجھے فلم میں ملی تھی فیملی والا ارجون رامپال پریش راول سرم آنند دیا مرزا دیلی پراباور کتا شک سراف تو اس میں اس ارجون رامپال کے تین دوست تھے اس میں ایک میں تھا تو وہ فلم تھیٹر میں ریلیز نہیں ہوئی لیکن سہارا چینل پہ اور ایک دو فلم چینل پہ آتے رتی کل گئی پھر اس کے انہی کے ڈریکٹر نیراج ہو رہا تھے پھر انہ کی کہ ایک فلم شروع ہوئی تو وہاں پر بھی انہوں نے جونی بھائک گینگ میں مجھے ڈال دیا تا یہ لافٹر سے پہلے کی بات اور جیسے ہی لافٹر چینل جائے تو فلم بن رہی تھی وہ تو پھر میرا کام سوڑا ہلکا سا بڑا دیا گی لیکن فلم تب تک ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے بجائے جتنا ہو سکے کیا تھا تو اس لئے آپ نے دیکھا ہوں کہ کچھ کچھ کامی رہا ٹھیک ٹھیک دیکھتا ہے کچھ بکل ہی رہی دیکھتا تو جو ایسا وہ شروع میں ہوا تھا لافٹر چینل پہلے پھر اس کے بعد میں پھر اپنا سورنا منی منی آئی پھر ہم نے ایک فلم پروڈوس کی جس کا نام تا بھاؤنا ہوگا سمجھو جو بینئے اس بگا ہوگا ریکارڈ میں بھی پھر مانی بیگ گارنٹی پھر ابھی آئی ایک باس تو یہ پرسیس شروع ہوا ہماری بہت سالی فلم میں از این اکٹر بھی آرہی ہے ابھی راج مالی آدھا اور میری فلم آرہی ہے سپر جاسوس بس نیکسٹ منت ستم برتک آ جائے گی تو لوگ آپ کو دیکھیں گے اس میں بھی فلم کی ہم بات کریں گے لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں پہلے کیونکہ بہت بڑی ہٹ فلم تھی پورانی تو تھی لیکن جب اس کو دوبارہ بنایا گیا سنیل پال صاحب کے ساتھ لیڈ ایکٹر اس میں کر رہے تھے اور بہت ہسایا تھا اپنے اس فلم میں بھی لیکن ہم تو ہسے تھے کیونکہ ہمارے لئے ہسنا بہت آسان تھا دیکھ کر لیکن کیونکہ آپ کو وہ کریکٹر پلے کرنا تھا جو محمود صاحب اور محمود صاحب تو انڈسٹری کے بہت بڑے دگج یا بہت بڑے کومیڈین رہے ہیں اور وہ تو ریال ٹائم کومیڈی کرتے تھے ایک طرح سے آپ نے کیا ان کو دیکھا یا بوم بی ٹو گوہ کتنی بار آپ نے دیکھی تھی اور اس کیریکٹر کو پلے کرنے سے پہلے کتنا آپ خود میں وشواہ سے یا ڈر رہے تھے تھوڑا سا نروس ہو رہے تھے دیکھ ایک چیز تو میں دیوار میں پکڑ دار بھان لے تھی کہ محمود صاحب کے محمود بھائی جان کے بارے کچھ اپنے حساب سے کرتا چلا گیا ڈر ریٹر کو بولا بھائی دیکھو تم فن منا رہے ہو تم نے مجھے سائن کیا لیا ہے تم اپنے حساب سے سین لوں تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سین ایسا کرنا چاہئے تمہیں لگتا ہے تم مجھے بتاؤ کہ کس طرح کیا چاہئے تو وہ اس سے کروا لیتا تھا میں مجھے تم کمفرٹیبل ہو میں نے ایسا بھی سوچا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے کر لیا میں چانتا ہوں کہ محمود صاحب the one and only ہے ان کی جیسا کوئی ہوئی نہیں سکتا تو کبھی اس میں اس طرح اس سوچ میں کہ اے ہی نہیں ہے کبھی جو فلم آپ نے بنا ہی باد میں آگے چل کے باہوناوں کو سمجھو یہ گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس میں جگہ پائی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے کومیڈیانس 52 سٹینڈ اپ کومیڈیانس شامل تھے یہ اپنا آپ میں ورلڈ ریکارڈ انڈیا پاکستان انڈیا مطلب راو فلوہ شکل صدیقی کپل شہرما جونی بھائی آج شیواستر ویساں قریشی اتنے سارے کلاکار تھے جتنے بڑے کومیڈیانس تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو یہ آئیڈیا ویسے نہیں آیا مجھے لگا کہ میں سٹینڈیم کومیڈیان ہوں فلم کر رہا ہوں تو اپنے دوستوں سے پوچھوں سارے دوستوں نے مجھے ہاں کہہ دی جی تو جب کرتا چلا کہ یہ سب فیملی جیسے تھے تو جب کرتا چلا کہ کس نے مجھے آئیڈیا دی کہ کام کر رہا اس کوئی ریکارڈ کی طرح سوچا جائے تو کسے رہاں ایس طرح کبھی فیلم بنی نہیں ہے پھر وہ ٹرائے کیا اور وہاں سے لیٹر لگا کہ آپ کا ریکارڈ ہے سنیل پال اپنے آپ میں ایک نام ہے آپ کومیڈی کی دونیا میں یا ستینڈ اپ کومیڈین کی دونیا میں لیکن سنیل پال کس کو ایڈمائر کرتے ہیں سب سے زیادہ جونی لیور صاحب میرے فیوریٹ ہے پھر چھوٹے بائیں جنمی موزز پھر کے کے نائکر صاحب جو جملپور سے ہیں بہت بڑے کلاکار ہیں پھر کپل شرما کو بہت پسند کرتا ہوں سنیلی گروہ میرے بہت فیوریٹ ہے بہت سارے ہیں نام تو یہ میں نے لیا ہے لیکن زیادہ تر ہسانے والے سب مجھے سب میرے گروہ ہیں اچھا کتنے لوگوں کی کیونکہ آپ کی آواز بھی تابید بھی ساتھ نہیں دے رہی آپ کا اور ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ زیادہ وقت آپ کر لیں کتنے لوگوں کی کتنے ایکٹرز کی ممکری آپ کر لیتے ہیں اور کسی ایک کی تو ہم ریکویٹ کریں گے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے میرے کا معلوم تھا کہ یہ بات جرور سامنے آئے کہ ماں کا باپ کا بھائی کا سب کا فیوریٹ چینل ہے رہے تہجیب ساندھا جبجہ جندہ بات ایک چیز ایسی آتی ہے پورا فیملی کے ساتھ میں آپ تیکھ سکتے ہیں مجھا آئے گا کمال کا چینل ہے تہجیب سمجھتے بات کو جیب پہ کنٹرول ہے تہجیب میں جوال فیسلتی نہیں ہے میترو اے جو تہجیب چینل ہے بھاردیا جانتہ پارٹی کا فیوریٹ چینل ہے لیکن کل ہی مجھے راحل جی کا بھی فون آیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بھی فیوریٹ ہے اس کا مطلب یہاں پر کوئی پارٹی کا پکشپات نہیں ہے یہ سب کا فیوریٹ چینل ہے یہ راحل جی کچھ کہی ہے دیکھو بھیا من رجن ہے بھیا اس چینل میں ہے انٹرٹینمنٹ ہے بھیا من رجن ہے بھیا اور یہ من رجن یہ سب کو دینا چاہتے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب تک پہنچے ارون جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں جی باقی چینلوں کی جانچ چل رہی ہے لیکن یہ اگدم اس کی جانچ نہیں کروں جی فیوریٹ چینل ہے میرا اگدم عام آدمی کا فیوریٹ چینل ہے بہت ہی فیوریٹ چینل ہے اس میں ہر چیز کوئی پرشتہ چاہت نہیں جی مجھے لگتا ہے کہ تہزیب چینل کو دیکھو مٹھ رو یہ بھاٹی جنٹا پارٹی بھائی نارینڈر موڈی اور میری آپ سے ہاتھ چوڑ کے یہ نیبیدن ہے یاد رکھیے یہ کچھ نئے کیریکٹرز ہیں پولیٹیشنز جو مہمی کری کیا بہت مشکل کام ہیں اور واقعی یہ مشکل کام جو ہے ایک فنکار جس کو قدرت نے نوازہ ہو فن سے وہی کر سکتا ہے سنیل پال صاحب آپ نے اتنا وقت دیا تب ہی تو آپ کی ٹھیک نہیں تھی ہم پھر بھی آپ کے شکر گزاریں تہزیب ٹی وی کی طرف سے تہزیب ٹی وی کو میری دونوں سے بہت ساری شب کاملہ ہے ہستے رہیے ہساتے رہیے کسی کو کھل کے ہسانا اس سے بڑی عبادت نہیں اور کسی کے دل کو دکھانا یہ ہماری عادت رہی ہے بہت خوب تو یہ تھا ہمارا ایک آج کا شمارہ جس میں ہم نے ایک بہت ہی عظیم فنکار ایک بہت ٹیلنٹڈ پرسنیلٹی سنیل پال صاحب کے ساتھ ملاقات کی بہت اچھی اچھی باتیں جانی انہوں نے ہسایا بھی جاتے جاتے حالانکہ طبعہ تو ان کی ٹھیک نہیں تھی لیکن ہماری دعا ہیں دعاوں کے ساتھ رخصت کریں گے کہ جیسے ہساتے آئے ہیں ہساتے رہے ہیں کامیابی کی منزل پر چڑھتے رہے ہیں اور ہم سب کو انٹرٹین کرتے رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کو تو اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلے شمارے میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال آداب